یا نبی سلام علیکھ یا رسول سلام علیکھ یا حبیب اللہ سلام علیکھ صلوات اللہ علیکھ نحمده و نصلي و نصلم على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن فرض فیهن الحج فلا رفس و لا فسوک و لا جدال فی الحج صدق اللہ الرجیم السلام علیکھ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکھ و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ میر مجلس زیب سجادہ دربار عالی انہنگی شیح مقتدر علماء اہل سنت موزز سامین اکرام آج کی اس بابرکت تقریب میں حضرت علامہ حافظ فضل عامل صاحب قادری نے بڑی تفصیل سے مناسق کے حج پر روشنی ڈالی ہے اللہ تعالی اس حضرت سے ہم سب کو بار بار بہر بر فرمائے اور جس طرح مناسق کے حج کے ادا کرنے کا حق ہے اللہ جللہ مجلس کریں اسی طرح ہمیں یہ حاضری تصیب فرمائے میں کو بات اضافی شاید نہ کر سکوں ایک بات آپ تحبت میں ارض کروں حفظ فضل عاملہ نے جس طرح ارشاد سمایا مناسق کے حج کی تفصیل آپ کے سامن انہوں نے رکھی ہے ایک بات بڑی قابل غور ہے وہ میں ارض کیے دیتا ہوں کہ جب ہم عرفات سے مزدلفہ واپس آتے ہیں تو وقوف مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کے فوراً بات شروع ہوجاتا ہے اور وقوف مزدلفہ میں یہ بات بھی ضروری ہے جیسے میرے اور آپ سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صبح صادق کے فوراً بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں فجر کی نواد ادا فرمائی ہے اور اس کے بعد آپ نے وقوف فرمایا ہے اور وہ مزدلفہ کے اندر جو مشعرِ حرام کے کالیمات کے ساتھ رب کریم نے جن مقدس مقامات کا ان پہاڑیوں کا ذکر کیا ہے ان کے قریب جتنا ہو سکے تو طلوعِ آفتاب سے پہلے پہلے وہاں وہ وقوف کرے اور وہاں کی جو دعائیں مسنون ہیں وہ پڑے اور طلوعِ آفتاب سے پہلے مناک کی طرف روانہ ہو جائے اس کے علاوہ مناوے پہنچنے کے بعد تین عمل ہم کرتے ہیں جمعرات جو ہیں کنکرین شیطانوں کو مارتے ہیں رمی جمعرات جنہیں کہا جاتا ہے اس کے بعد حلق کرائی جاتا ہے قربانی دی جاتی ہے یہ تین عمل ہیں ان تینوں کے اندر ترتیب جو ہے یہ واجب ہے کس طرح؟ کہ پہلے رمی کی جائے گی شیطانوں کو کنکرین ماری جائیں اس کے بعد قربانی کی جائے اور اس کے بعد حلق کرائی جائے یا قصر سر مڑانا یا بال لینا ان تینوں عمور کے اندر ترتیب واجب ہے اگر ان میں ترتیب باقی نہیں رکھی ایک آدمی نے کنکرین ماری اور اس کے بعد اس نے سر مڑا دیا قربانی کی فکر اس نے نہیں کی اس نے سمجھا بھی چلو قربانی کر لیں گے باعت میں کر لیں گے تو یہ اس شخص کے اوپر دم واجب ہے کیونکہ اس نے یہ ترتیب واجب تھی اور اس واجب کو اس نے ترک کر دیا لہٰذا یہ بڑا ہی بہتات ہونے کا وقت ہوتا ہے اس میں جلدبادی بعد وقت حجاج کرتے ہیں دیکھتے بھی لوگ سر مڑا رہے تو جو ہی کنکرین ماری تو فوراں راستے میں سر مڑنے والا مل گیا تو سر مڑا دیا تو یہ ترتیب ان مناسق کے درمیان رمی سائی اور ساری یہ جو رمی ہے جمرات کی اور اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق یہ تین امور ایسے ہیں کہ ان کا درمیان اس طرح ترتیب لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ رمی کرے گا اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق پھر اس کے بعد وہ توافی زیارت کے لئے جائے گا جیسے جبرا حافظ صاحب نے ارشان شمایا توافی زیارت کے کا ٹائم جو ہے مشروم طریقہ پہلے دن ہے اور بارہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ حضرات جو ہیں وہ توافی زیارت دعاتیں میری سمجھ میں آئیں وہ اس مختصر وقت میں میں نے آفتاب کے سامنے رکھی ہیں اور اصل جو اس سفر کی جو جان ہے اس سفر کا جو روح ہے اور اس سفر کی قبولیت جہاں سے ہونی ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے اور وہ حاضری جتنی بھی عقیدت اور محبت سے دی جائے اتنی ہی کم ہے آلہ حضیم و برکت نے اس لیے شاہ سمایا کہ شکرِ خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے شکرِ خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نسار جان فلاح و زفر کی ہے جس پر نسار جان فلاح و زفر کی ہے اوپا ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاغ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاغ اوپاو رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے اوپاو رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے تو حضرت اقرامی یہ سفر پوری عقیدت و محبت کے ساتھ تیہ کیا جائے اور ایک بات آخری میں آب حضرت کی حدود میں اور عرض کرنا مناسب سمجھوں گا جیسی اولا حافظ صاحب نے مناسب کے حد ارشاد شمائے ہیں ان کے ساتھ اس بات کا بھی التضام کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ آدمی جب تواف سے فارغ ہو تو پھر ملتظم شریف کی طرف بھی وہ کوشش کرے کہ کعبات اللہ کے جو استار ہیں کعبات اللہ کا جو دروازہ ہے دہلید ہے منگتہ بن کر اس کریم بارگاہ میں وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور اپنی دینی دنیاوی حاجات کے لیے مرم کریم کی بارگاہ میں وہ ضرور حاضر ہو اور پوری کوشش کرے اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں اور ہمارے مدرگوں نے لکھا ہے کہ وہاں وہ کوشش کے ساتھ گڑ گڑانے کی کوشش کرے کوشش کے ساتھ نہ بھی آئے نا رونا تو کم از کم رونے والی آداء بنا لیں رونے والی آواز نکال لیں تو اس آداء سے یقیناً گرب کریم اس پر کرن فرمائے گا تو یہ حادری ملتظم شریف کی جو حادری ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے اس کا بھی پورا احتمام کر کے تو کعبہ اللہ کی دہلید یا اس پورے کعبہ شریف میں کہیں بھی استار کعبہ جو ہے ان کے ساتھ جمٹ کر گر گر آئے روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ جللہ مجدہ کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمالے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حادری کی بار بار توفیق عطا فرمائے حضرات اگرامی اب آپ کے سامنے خطاب کے لئے تشریف لاتے ہیں استاذ علماء حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد صاحب ان کے آمد سے کہلے آپ نعرہ تکبیر اور رسالت بلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام علماء اہل سنت نحمد ونسلی ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُونِ مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق الله اللہ 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 تعالی فی شعن حبیبه مخبرا وآمرا اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیه وصل تسلیم اللہ وَمَسَلِّ عَلَى سِيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا خواتم النبی محبوب العلماء والمشایخ زیبِ سجادہ روارِ عالی الحمدی شریف حضرتِ علامہ صاحب زادہ پیر محمد حبیب الرحمن صاحب محبوبی دعمت برکات ملک وصیعہ حضراتِ سعاداتِ کرام علماءِ عزیشان معزز سامینِ کرام آج کی گیرمی شریف کی یہ مبارک تقریب کئی حوالوں سے منعقد ہے اور یہاں حاضر ہونے والے عقیدت مند متعلقینِ دروارِ عالیہ ڈھنگی شریف اس حقیقت سے خوب اچھی طرح آگاہ ہیں کہ یہ مہانہ پروگرام ایک رشد و ہدایت کا پروگرام ہے مسلقِ حق اہلِ سنت و جماعت کی اشاعت کا پروگرام ہے روحانی تربیت کا پروگرام ہے علم و عمل کی دعوت کا پیغام ہے لہذا ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے گیرم شریف کے پروگرام میں ہر وہ بات جو اس موقع کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق رکھتی ہے وہ یہاں بیان کی جاتی ہے اللہ اور الحمدللہ میرے جیسے قلقاء بھی حاضر ہوتے ہیں اور یہ ہمارے عقابل علماء کرام ساداتِ حضام اپنی نورانی اور انتہائی پیاری گفتگو جیسے میں نے عرض کیا ہر عنوان کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ابھی ابھی میرے حاضر ہونے سے پہلے تو آپ بڑی ہی پیاری گفتگو سماعت فرما رہے تھے امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے کہ ہم فقط دو پہلوں پہ دور دیتے ہیں اور جو تیسرا اور اہم اور اصل اور عظیم پہلو ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے اللہ جللہ مجھول کریم ہمیں اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن حکیم فرقان مجید نے شہداء کی زندگیوں کو بیان کر کے جبکہ ایک آدمی اپنے سامنے یہ منظر دیکھ رہا ہو کہ ایک شخص میدان میں سر کٹا رہا ہے اس کا جسم کئی حصوں میں بڑھ چکا ہے ٹکڑے ہو چکا ہے سر جسم سے الگ ہو کر نو کے نیزہ پہ بلند ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ جللہ مجدہ القریم کا سچا کلام یہ اعلان فرما رہا ہے وَلَا تَكُولُ لِمِنْ يُقْتَلُ فِي سَبِیْلِ اللَّهِ اَمْبَادِ جہاں مقامِ سبر کے ابھی آپ نے مراتب سمات فرمائے ہیں اور سبر کے حوالے سے آنے والی تکلیف پر استقامت کا مظاہرہ کر کے جب بندہ سبر کرتا ہے تو رب کریم کی بارگاہ سے اسے عظیم عجر ملتا ہے تو پھر اس کے لیے اس مسئیبت کو قبول کرنا اسے برداشت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے خندہ پیشانی سے پھر وہ اس مسئیبت کو قبول کرتا ہے بلکہ آپ یوں کہیں میں لفظ مسئیبت بولنے میں مادل چاہتا ہوں وہ یار کی طرف سے آنے والی ہر بات کو راحت سمجھتا ہے جب اس تصور سے وہ آتا ہے میدان میں ابتلا کے میدان میں اترتا ہے تو دیکھتا ہے میرا یار کس ادا پہ راضی ہے اور رومی کشمیر نے بڑی سادگی میں اس مقوم کو عدا کیا ہے فرماتے ہیں جو پیارا راضی ہو جو پیارا راضی ہو اگر وہ اپنے بندے کا سر کٹوا کے راضی ہے بندے کو اس ابتلاہ میں مبتلا کر کے راضی ہے تو پھر وہ بندہ کہتا ہے اے میرے پروردگار اگر اس ابتلاہ میں مجھے ڈال کر تُو راضی ہو جائے تو اس سے بڑا انام میرے لئے کیا ہے تو رومی کشمیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبول و محبوب ابتلاہ کے میدان میں جب وہ اترتے ہیں وہ اسے مصیبت نہیں جانتے وہ اسے راحت سمجھتے ہیں وہ اسے اور اسی حوالے سے ایک اشارہ ہے اس میں بات بہت بڑی نہیں ہے لیکن اسی میری بات کی تائید کر رہی ہے شیخِ محق کا یہ فرمان آپ فرماتے ہیں کہ داد دشنا میں مرا آہ یار جانی اک شبے داد دشنا میں مرا داد دشنا میں مرا آہ یار جانی اک شبے فرماتے ہیں ایک رات اس محبوب نے پیارے دوست نے جانی جگری دوست نے مجھے سخت کلمات کہے جھرکہ ڈانٹہ کسی باز پر یہ بھی تو آدمائش ہے نا یار کی طرف سے جھرکہ آئے جہاں آئے سخت کلمات سنے جائیں تو یہ بھی ابتلاہ ہے یہ بھی آدمائش ہے لیکن شیخِ محق فرماتے ہیں کہ اس محب نے محبِ صادق نے محبوب کی طرف سے آنے والی اس ڈانٹ ڈپٹ کو ان سخت کلمات کے متعلق کیا نظریہ قائم کیا فرماتے ہیں کہ داد دشنا میں مرا داد دشنا میں مرا آن یار جانی یک شب ہے عمر بگزشتو عمر بگزشتو عمر بگزشتو حنوزست لذت آدر دلم عمر بگزشتو زندگی بیٹھ گئی نہ جانے کب یہ زندگی میں واقعہ پیش آیا تھا فرماتے ہیں وہ کہتا ہے ساری زندگی بیٹھ گئی لیکن یار کی گال میں جو لذت تھی وہ اب بھی محسوس کر رہا ہوں یار کی اس جھڑک میں ڈانٹ میں جو لذت مجھے آئی وہ آج میں وہ لذت محسوس کر رہا ہوں ایمان والو اگر یہ نظریہ لے کر ایک عام آدمی میدان میں اترتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں بڑی لذت ہے تو حسین کریم نے تو اپنے نانا جان کی گود میں بیٹھ کر یہ حدیثیں سنیں قرآن حکیم کی یہ آیات پڑھیں اور سنیں اس کی تفسیر سنیں پھر میدانِ کرب و بلا میں وہ صبر و رضا کا پی کر کیوں نہ نظر آتے تو میاں صاحب فرماتے ہیں میں بس یہ میاں صاحب کی بات مکمل کر کے اسی پہ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں کہ میاں صاحب فرماتے ہیں یہ حضرت صاحب کا ہی فیضان ہے بس ان کے فیض کی روشنی میں یہ دو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے کہہ دیں ورنہ جسارت کرنے کے حق میں نہیں تھا کہ حضرت کے خطاب کے بعد میں کچھ عرض کرتا تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب کی رضا دیکھو وہ جسم راضی ہے بس پھر بات بن گئی تو اس کی رضا کو دیکھو تکلیف کو نہ دیکھو محبوب کی رضا کو دیکھو کہ اس کے بعد انعام کیا ملے گا محبوب راضی ہو جائے گا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جویں پیارا راضی ہو ہو تو مرضی لوڑ سجن دی تے جے توں اپنی مرضی لوڑے تے تانگل کدے نہ بڑھ دی امام علی مقام نے بھی میدان کرب و بلا میں مولا کی رضا پر سب کچھ کروان کیا صبر و استقلال کا ایسا مظاہرہ کیا جس کی قیامت تک مثال نہیں مل سکتی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر حسینی کے صدقے میں اس ابتلاع و آدماج کے دور میں جس سے آج ہم گزر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے ملتا ، جن Detroit ملتا how